ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش ٹو دوسرے کاران تیوشی آپ کو سوالت کرتا ہوں میں آر ایم شورٹس میں جس میں حملے کیا تھے زنبر کی سپیس اور ڈیفنس اس کی ٹاپ خبر ہیں چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلے خبر کی بات کریں گے تو وہ ڈیفنس بجٹ سے لے کر آ رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ ڈیفنس بجٹ میں کچھ اضافہ تو ہوا ہے پر ایک بہت مائنر اضافہ اس کو کہا جا رہا ہے 5.8% کا اضافہ کیا گیا ہے پر یہ اتنا اضافہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ڈیفنس سیکٹر میں موڈنائیزیشن کرنا ہے اس کو تورید گدی سے کیا جا سکے پرانا جو ہمارا ڈیفنس بجٹ تھا وہ لگ بگ 3.18 لیک کروڑ تھا اور اس بار وہ بڑھ کے لگ بگ 3.37 لیک کروڑ ہو گیا ہے جس میں سے 1.18 لیک کروڑ کیپٹل آؤٹلے کے لئے دیا گیا ہے جس کے تحت ہمیں نئے نئے ایکیوپنٹ خریدنے کا موقع ملے گا یہ جو پیسے ہیں اس سال میں نئے نئے ایکیوپنٹ خریدنے میں پرانی جو پیمنٹ ڈیو ہے ان ساری چیزوں میں لگائے جائیں گے اور جو 2.18 لیک کروڑ روپے ہے وہ ریونیو ایکسپینڈیچر میں جائے گا جو تنخواہ دی جاتی ہے جو پینسن دی جاتی ہے ان میں خرچ کیے جائیں گے اس بجٹ میں جو تینوں انگوں کو کیپٹل آؤٹلیٹ دیا جا رہا ہے اس پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں اور وہ پرانے سے کتنا زیادہ ہے اس پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں آرمی کو جو پچھلے بار کیپٹل آؤٹلیٹ ملا تھا وہ 29.666 کروڑ روپے تھا پر اس بار وہ بڑھ کے 32.392 کروڑ روپے ہو گیا ہے نیوی کو جو ملا تھا وہ 26.156 کروڑ روپے پرانے سامنے ملا تھا پچھلے سال ملا تھا اور اب یہ بڑھ کے 26.688 کروڑ روپے ہو گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لگ بھگ 530 کروڑ روپے کا اجافہ کیا گیا ہے یہاں پر ائر فورس کا ہمیں بجٹ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو کیپٹل آؤٹلیٹ سب سے زیادہ پہلے دیا گیا تھا 44.879 کروڑ روپے وہ اب گھٹ کے 43.281 کروڑ روپے اس بار دیا گیا ہے تو اس میں لگ بھگ 1600 کروڑ روپے کی کمی آئی ہے تو کیپٹل آؤٹلیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ آرمی میں پرکیورمنٹ زیادہ کیے جائیں گے اور نیوی میں پرکیورمنٹ زیادہ کیے جائیں گے ائر فورس میں پرکیورمنٹ کم کیے جائیں گے اس سال کے بجٹ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کے کوئی نئے ائرکرافٹ نہیں آنے والے ہیں پرانے ائرکرافٹوں کی ڈیلیوری ہی کی جائے گی پرتیجز کا جارہا سنکھیہ میں کانٹریکٹ سائن کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں باہر پیسے نہیں جا رہے ہیں دیس کے اندر ہی پیسے لگ رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ پیسو کے آشکتا نہیں ہے کیونکہ وہ سستے ائرکرافٹ بھی ہیں وہیں آرمی کے موڈنائیزیشن میں ہم لوگ جو کومبیٹ وحکل خریدنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم لوگو چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ نئے پرکیورمنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ رائفلز میں جو موڈنائیزیشن ہو رہا ہے جو ہم لوگ ایک کے دو زیرو تھری خرید رہے ہیں اس کے پیمنٹ بھی آرمی کے ایسی بجٹ سے کیے جائیں گے نیوی کا بجٹ اس لئے بھی کم ہوتا ہے یا ہمیشہ سے ان کی سکایت رہی ہے کیونکہ نیوی ہی ایسی ہماری سینہ کی انگھ ہے جو کی باہر سے بہت زیادہ سامان نہیں خریدتی ہے ان کو کم بجٹ دینے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ نیوی میں انڈیجنس چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے جس سے کی بجٹ کم ہوتے ہوئے بھی وہ اچھے سے اپنی سرویسز ہمیں دے پاتے ہیں اور ان کے لئے ایکیوپنٹ بھاری ماترہ میں اپرابد ہوتے ہیں ان کی اس بجٹ سے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کے نئے ائرکراپٹ کیریئر ان کو ملنے والے ہیں آئینس وکرانت ہی ان کو اگلے سال مل پائے گا تو دیفن بجٹ پر چھوٹے سے ویسلیشن کے بعد ہم لوگ خبروں کی طرف مڑتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایف تھرٹی فائیب ایک بہترین ائرکرافٹ ہے اور وشو کا سب سے بہترین سنگل انجن والا ائرکرافٹ مانا جاتا ہے پر اس میں بھی بہت سی کمیہ ہیں ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں اور پچھلے سال ہی کچھ 900 سے زیادہ فلوز کے بارے میں پتا چلا تھا جس کو کی صدارہ جا رہا ہے اب ایک اور نئی لسٹ پرابت ہو گئی ہے جس میں کی کچھ 800 سے زیادہ چھوٹے بڑے ساپکویر میں گلیچ ہیں اس میں کچھ 13 ایسے مہتپونڈ پوائنٹ ہیں اس ائرکرافٹ میں 13 ایسے کچھ مہتپونڈ پوائنٹ ہیں جو کی ترنت صحیح کیے جانے آوشک ہیں پینٹاگن کی ایک ٹیم ہے جو کی ان ائرکرافٹ کا ایویلیشن کرتی ہے اور ٹیسٹنگ کرتی ہے ان کے دوارہ اس پرکار کی لسٹ بنائی گئی ہے کچھ 100 میلین ڈالر کا یہ ایمٹی ائرکرافٹ خریدا جاتا ہے اور اتنے زیادہ پیسے لگانے کے بعد کسی ائرکرافٹ میں اس پرکار کی گلیچ آئیں تو وہ کنسنٹ کا قارن ضرور بنتا ہے پر کیوں کی یہ 50 جنریشن ائرکرافٹ ہے اور سنگل انجن ائرکرافٹ میں یہ پہلا 50 جنریشن ائرکرافٹ ہے جس کو اپنی بازار میں پکڑ بنانے میں تھوڑا سمجھ ضرور لگے گا اور ایک نیا پروڈکٹ نکل کر سامنے آیا ہے اگر لکھٹ مارٹن کی بات کرے تو اس لیے اس میں اس پرکار کی چھوٹی بڑی کمیہ تو رہیں گی ہی ابھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو تب تک اس میں چینجز ہوتے ہی رہیں گے اس میں ایک سب سے بڑا چینجز یہ بھی کہا جا رہا ہے جو کہ اس کی 24 ایم ایم کینن ہے وہ اچھے سے کام نہیں کر رہی اس کا نسانہ چک نہیں ہے اس کا جو ڈیریکشن ہے یا اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کو بھی صحیح کرنے کا پرستاو پینٹیکن کی طرف سے دیا گیا ہے بات کریں گے اس فور ہنڈرڈ کی تو آپ کو پتا ہے کہ رشیا کو آلریڈی ایس پور انڈرڈ ڈیلیور ہو چکے ہیں ایک ریجمنٹ کو ڈیلیور ہو چکا ہے اب دوسرا ریجمنٹ بھی ان کو ڈیلیور ہو گیا ہے رشیا نے ایک ہینڈ آور پروٹوکال پر سائن کروا لیا ہے اور اس کے بعد اب چین کو جتنے بھی ریجمنٹ پرابط ہونے تھی وہ ان کو مل چکے ہیں اس کے علاوہ سو سے زیادہ ان کو مسائلیں بھی پرابط ہوئی ہیں جس کا استعمال وہ ان سسٹمز میں کریں گے آپ جانتے ہیں کہ چین اس پرکار کا سسٹم رشیا سے پرابط کرنے والا اس کا کانٹریکٹ سائن کرنے والا پہلا دیس تھا اور دوہزاد چودہ میں چین نے اس پرکار کے کانٹریکٹ پر سائن کیا تھا اور اب جا کے دوہزاد بیس تک ان کو سارے سسٹم کی ڈیلیوری ہو گئی ہے دوہزاد بیس کے ان تک بھارت کو بھی سسٹم کرپت ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور چار سالوں کا کچھ سمیں لگنے والا ہے کچھ پانچ ریجمنٹ پوری طرح سے ڈیلیور کرنے میں بات کرتے ہیں یکرین کی یکرین بھارت کو آرمن پرسنل ویکل جو کی ان کا بی ٹی آر فور ہے وہ بھارت کو دینا چاہتا ہے یکرین چاہتا ہے کہ بھارت میں اس کا نرمان کیا جائے اور بھارت کو یہ سپلائی کیا جائے اس کے علاوہ ان کے دوارہ ویلکھا ملرس یعنی کی ملٹیپل لانج راکٹ سسٹم بھی وہ بھارت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو کی مبی تھارٹی سمرچ راکٹ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے اسی کا ایک ایڈوانس ورڈن ہے پر ان سے صدرہ ورڈن ہے اس کی جو مارک شمتا ہے وہ لگ بگ 130 کلومیٹر کی ہے اور یکرین یہ بھارت کو دینا چاہتا ہے تو دو پرکار کے سسٹم یکرین بھارت کو بھارت میں لوکل پرڈکشن کے تحت دینا چاہتا ہے پر دونوں ہی پرڈکٹ پالتو کے ہیں اور ان کا بھارتی مارکٹ میں کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ آرمڈ پرسنل وحیکل کی بات کریں تو ٹاٹا کیسٹرل ہمارے پاس ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آرمی اسی کو خریدنے کا پریاز کریں کیونکہ اور جس کو اور ایڈوانس کیا جا رہا ہے اور اتنے چھوٹے سسٹم کے لیے بھارت ریشیا کے گھر دسمن یکرین سے سودہ کرنے نہیں جائے گا تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بات اتنے ہی آشا کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آیا گا آپ اس کو پارہ سمسزو دیں گے اس ویڈیو سمند کو اس سوال سے جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یہ دی اپنے ہمارے چنل پسکرائب نہیں کیا اسے پہ گھر لیجئے کہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہے تھے نوشکار تینکیو چاہیت